امید تو بہت ہے کہ ملک حیات خان نے اب تک سوچ لیا ہوگا کہ بچنے کی کوئی امید تو رہی نہیں تو کیوں نہ سچ بتا ہی دو یوں خاموش رہ کر مزید نقصان اٹھاؤ گے خدا کی قسم تم سے سچ اگلوانے کیلئے میں آخری حد تک جاؤں گی بولوں گا سچ لیکن اپنے وکیل کی موجودکی میں بولوں گا موسیقی 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 کوئی کوشش مت کیجئے گا اس درندے کو مجھ سے بچانے کی میرے ہوتے ہوئے اب ایسا ممکن بھی نہیں ہے درندہ وہ نہیں ہے میں ہوں اس لڑکے کو اور اپنی بیٹھی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے میں نے اور آپ گرفتاری دینے آیا ہوں میں بتائیے وکیل صاحبہ فاطمہ شرازی میرے موقع میری موجودگی میں اپنا اطرافی بیان دینا چاہتے ہیں انیس مئی کے شام میرے داماد حیات خان نے مجھے اور میری بیوی کو ائرپورٹ سے پک کیا جب ہم گھر پہنچے تو دروازے پر میری بیٹی گھل مہر نے ہمیں وہ بات بتائی جسے سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمیں لے کر گئی ہمیں انتاثہ نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد ہمارے اوپر قیامت ٹوٹنے والی ہیں جو دیکھا اور سنا اس کے بعد میرے اوپر قابو نرہا میں نے اس لڑکے اور بیٹی کو جان سے مار دیا گرفتاری کے در سے رات کی تاریکی میں ہم نے انہیں گارڈن میں دفنا دیا اور پورے علاقے میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ وہ گھر سے بھاگ گئے میں آپ کمول سے ہوں اور میں نے جو کچھ بھی کیا اس پر مجھے کوئی شرمیدگی یا افسوس نہیں ہے اور ایک غیرت مند باپ کو یہی کرنا چاہیے تھا اب جبکہ میرے موکر نے اپنا اعترافی بیان دے دیا ہے تو کوئی قانونی جواز نہیں بنتا کہ ان کے داماد ملک حیات خان کو مزید حراست میں رکھا جائے لیکن اگر آپ چاہیں تو میں زمانت کے اس کی ضرورت نہیں ہے نبی باکش صاحب کو لے جائیں لاک اپ میں اور ملک حیات خان صاحب کو رہا کر دو جو چلیے انہوں نے اپنی بیٹی اور اس لڑکے کی قتل کی جنم کا اعتراف کر دیا ہے آپ جا سکتے ہیں آپ کو اپنی براہ نہیں ہے آپ کو اسے ہاتھا دیر دینے نہیں دوں گا یہاں اسے ہاتھا دیر دینے نہیں دوں گا یہاں موسیقا